اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ نقش محبت کے لئے بہت ہی مجرب ہے محبت ہمیشہ میں جو کہتا ہوں کہ محبت بہترین وہ ہے جو جائز رشتوں میں ہیں جیسے میاں بیوی میں جیسے بچوں کی محبت ماں باپ سے میاں بیوی کی محبت تو سب سے افضل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کیا ہے کیونکہ جو بچوں کی اور ماں باپ کی محبت ہے وہ تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ تو محبت آپ کی بنی بنائی جب آپ دنیا میں آتے ہیں تب آپ کو ملتی ہے لیکن میاں بیوی کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے رشتے میں باندھیا جاتا ہے اکثریت ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں لیکن نکاح میں ایک ایسی کشش ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی محبت رکھی ہے جو خود با خود دو انسانوں کو ایک کر دیتا ہے تو اس نقش کو آپ میاں بیوی کی محبت کے لئے بنا سکتے ہیں بچوں کی محبت کے لئے بنا سکتے ہیں ماں باپ کی محبت کے لئے بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کسی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں اس نے آپ سے نکاح کے وعدے کیئے ہیں یعنی نکاح وہ کرنا چاہتے تھے آپس میں آپ پہلے بھی آپ نکاح کے لئے راضی تھے اور کسی نہ کسی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا کسی وجہ سے کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو آپ دوبارہ محبت کے لیے اس کے دل میں پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن نکاح کے نام پر اور محبت کے نام پر اگر آپ جسمانی تلق بنا لیتے ہیں اگر گناہ کے رستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر وہ محبت محبت نہیں ہے تو جائز محبت کے لیے بنائیں انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا نجائز نہیں کرنا نجائز کریں گے غلط کام کے لیے استعمال کریں گے تو اس دنیا میں اور آخرت میں آپ خود ذمہ دار ہیں تو سب سے پہلے جو اس نقش کو لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والی آئیکن کو پریس کر کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ لیں اسے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس نقش کو لکھنے کی روحانی اجازت اس کے علاوہ میرے چینل مومن اسلامی کے وظائف پر جو بھی میرے وظائف ہیں نقش ہیں عملیات ہیں ان سب کو کرنے کی آپ کو اجازت ہے آپ خود کر سکتے ہیں دوسروں کو کر کے دے سکتے ہیں دوسروں کو بتا سکتے ہیں ویڈیو فارورڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اپنے چینل پر لگا لیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے بیسک مقصد دوسروں کی بھلائی ہے لوگوں کی بھلائی ہے لوگوں کے لئے اللہ تعالی آسانیہ پیدا فرما دے تمام مسلمانوں کے لئے تو نقش کا استعمال بتا دیتا ہوں جیسا کہ میں پہلے اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کا نقش لکھنے کی چال ہوتی ہے شرطیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو شرائط ہیں وہ یہ کہ نقش لکھنے سے پہلے جو صدقہ خیرات آپ کے حمد ہو جو آپ کی استعاد ہو وہ ضرور کریں نقش جہاں پہ لکھنا ہے کسی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی حیز والی عورت پاس نہ ہو کوئی بچہ نہ ہو پاک صاف حالت میں لکھیں باوضو ہو کر لکھیں پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے لکھنا ہے بلکل سادہ کاغذ جو دونوں سیڈ سے سادہ ہو اس پہ لکھیں بلیک کلر کے سیاہی والے کسی بھی پین مارکر بارڈ پرنٹ سے آپ لکھ سکتے ہیں سب سے بہترین ٹائمنگ جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ سورج جب نکلتا ہے اس کے ایک سے ڈیٹھ گھنڈے کے اندر اندر لکھ لیں جمعہ جمعہ ہفتہ اس کے خاص دن ہیں اگر ان دنوں میں لکھیں تو بہت زیادہ اس کی تصیر بہت جلدی آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا لکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جیسے آپ نے نقش دیکھا ہو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے اوپر الف یا ایک لام ادھر سے شروع کریں دائیں سائٹ سے پھر اگلی سائٹ پہ آجیں ایک ایک سپیس اسی طرح جو خالی جگہ چھوڑی ہوئی وہ آپ نے خالی جگہ چھوڑنی ہے اس کے بعد دوسری سائٹ پہ چلے جائیں حمزہ ایک آٹھ اسی طرح سپیس دی ہوئی ہے اس کے بعد اگلی سائٹ پہ چلے جائیں جب لکھ لیا اس کے بعد فلاں بن فلاں کی جگہ پہ مطلوب کا نام لکھنا ہے جس کے لئے آپ نقش لکھ رہے ہیں اگر عورت کے لئے لکھ رہے ہیں تو بنتے آئے گا اگر مرد کے لئے لکھ رہے ہیں تو درمیان میں بن آئے گا اس کے آگے اللہ خوب فلاں بن فلاں اپنا نام اگر آپ عورت ہیں تو بنتے اگر مرد ہیں دبین لگا کر اپنی ماں کا نام لکھ لیں اگر آپ کو مطلوب کی ماں کا نام نہیں پتا تو اس کی جگہ پہ ہوا لکھ لیں اگر مرد ہے تو آدم لکھ لیں لیکن بہترین چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ نے نقش لکھ لیا تو اس کو جتنا فولڈ ہو سکتا ہے فولڈ کریں ٹرانسپیرٹ ٹیپ کر لیں یا موم جمع کر کے چمڑے میں بنا لیں یا ایسے ہی آپ کسی ہوا دار یہ چیز کے ساتھ باندھیں جیسے پہلے چرخے ہوتے تھے لیکن اب چرخے نہیں ہیں تو آپ کسی پنکھے کے ساتھ اس کو لٹکا لیں اور پنکھے کو چلا دیں جیسے جیسے یہ گھومیں گا جیسے جیسے اسے ہوا ملے گی انشاءاللہ مطلوب بے قرار ہوگا یہ آپ عمل آدھا گھنٹہ ڈیلی کریں اکیس دن یہ عمل کر لیں انشاءاللہ پہلے اس سے پہلے ہی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا بس جائز کام کے لیے کیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ